بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جارے ہیں چلنا پلاو بہت ایزی سی ریسپی ہے آپ آسانی سے بنا سکتے ہو اس کی لئے ہمیں چاہیے آدھے کپ سے تھوڑا کا موائل اور ایک ہمیں چاہیے ہوگا میڈیم سائز کا پیاز مریق کٹا ہوا اور شاول ہم لیں گے آدھا کلو اور ان کو بگو کے رکھ دیں گے اور ایک ہمیں چاہیے ہوگا چکن کیوب اس میں بھی وانی ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اور پیاز ہمارا تھوڑا سا براون ہوئے اور اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ لون اور ایک بادیا ہتائے کپ ہول اور آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچے اور تین سے چار ہمیں چاہیے ہوگی چھوٹی الائچی اور ان سب کو ڈال کے ہم تھوڑا سا کر لیں گے اس کو فرائے اور ہم نے اس میں الائچی بھی شامل کر دی ہے اور اب اس کو کریں گے تھوڑا سا فرائے اور پیاز کا کلر ہمارے اچھا براون ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں لسن کا پیسٹ لسن کو شاپ کیا ہوئے آپ اس کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے شامل کیا ہے اس میں ادرک ادرک میں نے لیا تھا دو انچ کا ٹکڑا اور اس کے سلائس بنا لیا تھے اور ٹوارٹر میں نے لیا ایک میڈیم سائز کا اس کو بھی کاٹ کے اس میں شامل کر دیا اور سبز مرچے میں نے لیا تھی دو ان کو بھی کاٹ کے اس میں شامل کر دیا اور ان کو تھوڑا سا بون لیں گے سبز مرچے ٹوارٹر لسن ادرک ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بون لیا تھا اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ پانی اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چکن کیوب اس کو بھی کریں گے اچھے سے مکس اور پھر اس میں شامل کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالیں آدھا چمچ نمک آدھا چمچ زیرہ اور آدھا چمچ لال مرچوں کا پاورڈر اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو بون لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ کچھا نہ رہے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو تیز پات اور اب بار یہ چنیں ڈالنے کی اور چنیں ہم نے لیے تھے چار سو گرام جن کو پہلے سے وائل کر کے رکھ لیا تھا اب وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور چنیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم سات سے آٹھ منٹ اچھے سے بون لیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے پانی چاولوں کے لیے اور ایک ہمیں چاہیے ہوگا دالچینی کا ٹکڑا ایک انچ کا اور اب ہم ڈال دیں گے چاولوں کے لیے اس میں پانی اور پانی میں نے اس میں ڈال لیا ہے سات سو ایمل اور آپ اپنے چاولوں کے اس آپ سے ڈال سکتے ہو کیونکہ چاول میں نے لیے آدھا کلو آپ اپنے چاولوں کے اس آپ سے اس میں پانی ڈال سکتے ہو اور یہاں پر پانی اُبلنا شروع ہو چکا تھا اور اب ہم چاولوں کو واشر کے وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور اب چاولوں کو ہم اچھی طرح سے کر لیں گے واش پھر اس میں شامل کر دیں گے چاول اور جیسے ہی چاولوں کا پانی اُبلنا شروع ہوگا ہم اس میں چک کر لیں گے نمک اگر کم ہے تو پھر ہم ڈال لیں گے اس میں اور یہاں پر چاولوں کا پانی کافی کم رہ چکے اور اس پوائنٹ پر آپ اس کا نمک چک کر سکتے ہو اور اگر آپ لسن کو چاولوں میں سٹیم کر کے کھاتے ہو تو آپ اس پوائنٹ پر اس میں رکھ سکتے ہو اور یہاں پر ہم لیں گے ایک لسن اس کے سارے اوپر والے کور اتار لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس میں اس طرح سے رکھ کے اوپر چاولوں کی ایک لیئر لگا دیں گے اور اب ہم اس کو لگائیں گے دم دس منٹ کے لیے آپ دوے کی مدد سے بھی لگا سکتے ہو اور اس کو ڈریک بھی دم پر رکھ سکتے ہو اور ٹھیک دس منٹ کے بعد آپ کی چاول ریڈی ہوں گے اور یہاں پر ہمارا چینہ پلاو ریڈی ہے اور اب ہم بنائیں گے رائتہ رائتے کے لیے ہم نے ایک بال لیا یوگرٹ کا اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھے کب سے تھوڑا کم پانی اور رائتے کے لیے ہم لیں گے چھوٹا سا ٹوماٹر چھوٹا سا پیاس اور تھوڑا سا کھیرہ ان سب کو کر لیں گے چوپ اور سب سے پہلے شامل کریں گے پیاس پھر ٹوماٹر اور اس طرح سے اس کو کریں گے سب کو مکس اور لیں جی ہمارے رائتہ اور پلاو ریڈی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے ہیں میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں بائی